ہم یہاں پر آجاتے ہیں اس طرح سے کہ یہ امریکہ نے جناب اس کو یو ایس مارکٹ نے ایمپورٹ کی اجازت دی ہے تو اگر یہ ایمپورٹ کی فری ایمپورٹ کی اجازت ہے تو پھر کیا ہوگا کہ اس کی پرائیس بھی جو ہے وہ نیچے گر جائے گی اور انٹرنیشنل موٹر بائٹ کی پرائیس کے برابر آجائے گی یہاں سے سپلائی ہوگی ون تھاؤزن میں یہاں پر آویلیبل ہوگی تو ون تھاؤزن کے اوپر پرائیس کتنی ہوگی اس کی ڈیمینڈ کتنی ہو جائے گی سکسٹی فائیو تھاؤزن اور ڈومیسٹک سپلائی جو پہلے فورٹی تھاؤزن تھی جب ٹریڈ نہیں تھی وہ کم ہو کے ہو جائے گی ففٹین تھاؤزن اس لیے کہ ون تھاؤزن کے اوپر صرف ڈومیسٹک کے لیے اتنی ہی سپلائی ہو سکتی ہے اور باقی لوگ جو ہوں گے ان کے لیے وزنس وائبل نہیں رہے گا اور وہ مارکٹ شوڑ کے چلے جائیں گے اور اس گیپ کو جو فیل کرے گی وہ ایمپورٹ کر رہی ہوگی اس لیے کہ ایمپورٹ جو ہے وہاں پر بالکل الیسٹک ہے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے جتنی بھی جو ہے ان کی ڈیمینڈ ہوگی وہ ساری کی ساری ڈیمینڈ ایمپورٹ کے ذریعے سے پوری ہو سکتی ہے تو ایمپورٹ کا شیئر جو ہے وہ ففٹی تھاؤزن پہنچ گیا یہ ہو رہا ہے کہ جناب کہ یہ ہے سیون ہنڈڈ کے اوپر اس کی پرائس ہے ڈومیسٹک مارکٹ میں اور اگر یہ لوگ اس کو ایکسپورٹ کرنے کی اجازت دیتے ہیں یا ٹریڈ کو اوپن کر دیتے ہیں کہ جناب ایکسپورٹ ایمپورٹ دونوں ہو سکتی ہے تو فوراں کیا کرے گا جناب کہ یہ والا جو سات سو ڈالر میں بیش رہا تھا اب یہ کیا کرے گا یہاں بیشنا شروع کرے گا انٹرنیشنل مارکٹ کے اندر جو کہ وہاں پر کتنی پرائس ہے ون تھاؤزن ڈالر ہے ون تھاؤزن کے اوپر جو سپلائی ہوگی وہ ففٹی تھاؤزن سے بڑھ کے اس کی کتنی ہو جائے گی سیونٹی فائیو تھاؤزن ہو جائے گی سیونٹی فائیو تھاؤزن ون تھاؤزن کے اوپر اس کی سپلائی ہو جائے گی اور لیکن وہاں کی ڈومیسٹک مارکٹ میں جہاں پر یہ موٹر سائیکل پروڈیس ہو رہی ہے اس 700 سے 1000 کی پرائز بڑھنے کی وجہ اس کی ڈیمینڈ کم ہو جائے گی 50 سے 25000 کے پر آ جائے گی لیکن یہ جو ایکسٹرا 50,000 جو اس کی پروڈکشن ہے یہ کہاں جا رہی ہے یہاں پر آ رہی ہے وہ یہاں پر آ گئی جو کہ یہاں کنزیم ہو گئی کیونکہ کسی کا جو ایکٹ ایمپورٹ ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کسی نہ کسی کا ایکسپورٹ ہوتا ہے اور کسی کی ایکسپورٹ ظاہر ہے کسی نہ کسی کی ایمپورٹ ہوتی ہے تو یہ جو یہاں پر ایکسٹرا پروڈکشن ہوئی ہے وہ سارے کی ساری یہاں پر کی ڈیمینڈ کو پورا کر دے گی اور گلوبالی ہر جگہ پرائز ایک جیسی ہو جائے گی ایمپورٹ مارکٹ میں بھی یہی پرائز ہوگی 1000 اور ساتھ ساتھ جو ایکسپورٹ مارکٹ ہے وہاں پر بھی جو ہے اس کی 1000 ہی پرائز ہوگی صحیح تو یہ اب اس میں کیا ہوا ہے US کے اندر پرائز کم ہوئی ہے اور جو ایکسپورٹر ہے اس کی پرائز بڑھ گئی ہے یہاں پر اور ساتھ ساتھ اس کی پرڈکشن بڑھ گئی ہے یہاں پر کیا ہوا ہے یہاں پر پرڈکشن کم ہوئی ہے لیکن کنزمشن بڑھ گئی ہے یہاں پر پرڈکشن بڑھ گئی ہے اور کنزمشن ڈومیسٹک کم ہو گئی ہے یہ اس کے اندر فرق ہے اچھا ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس میں دیکھ لیں آپ اس پر اب اس میں بات ساری کی ساری ہوگا جیسے ہم نے پہلے ٹیکس کے اندر کیا تھا کہ جب ٹیکس لگا تھا تو کس کس کا جو ہے سرپلس کم ہوا تھا اور کس کا سرپلس زیادہ ہوا تھا کس کا سرپلس لاؤس کس کا سرپلس گئن ہوا تھا یہاں کیونکہ گورنمنٹ کا ٹیکس سیشن پالیسی موجود نہیں ہے تو اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے اس پہ کہ جناب پہلے جو تھا کنزمشن سرپلس جو تھا یو ایس کے اندر سی تھا ٹیک ہے اور اے اور یہ ای جو ہے یہ کیا تھا پروڈیوسر سرپلس تھا لیکن اب جب ٹریڈ کھلی تو کیا ہوا کہ اے جو پورا جو حصہ ہے یہ یہ ختم ہو گیا پروڈیوسر سرپلس ہے اور کس کا سرپلس ہو گیا یہ یہ کنزیومر کا سرپلس ہو گیا کس طرح سے کہ دیکھیں اب پرائس یہ ہے تو ایریا اوور در پرائس لائن انڈر در ڈیمینڈ کرو جو پہلے صرف سی تھا اب اس کے اندر اے بھی شامل ہو گیا بی بھی شامل ہو گیا اور ڈی بھی شامل ہو گیا اور یہ سارا کا سارا کنزیومر سرپلس ہو گیا ٹھیک ہے پروڈیوسر سرپلس تھوڑا سا رہ گیا وہ ای رہ گیا اس کے اوپر اب ہم آ جاتے ہیں ایکسپورٹ مارکٹ کے اندر کہ جب ٹریڈ نہیں تھی تو کنزیومر سرپلس کیا تھا جے اور کے تھا اور یہ والا ٹرائنگل تھا صحیح ہے اور نیچے والا پروڈیوسر سرپلس تھا اب یہ جو جے اور کے کا جو ایریا ہے جب ٹریٹ شروع ہوئی اس نے ایکسپورٹ کرنا شروع کی تو یہ جے اور کے یہ سارا کس کا اور این اب یہ پرائس لائن یہ کنزیومر سرپلس تھوڑا سا رہ گیا اور پروڈیوسر سرپلس جے اور کے جو ہے یہ کنزیومر سرپلس والا جو ہے وہ کس کا ہو گیا یہ ڈومیسٹک کنزیومر کا پروڈیوسر کا سرپلس ہو گیا اور این جو یہ ایک ایکسٹرہ جو ایک اس کو سرپلس ملا ہے وہ کہاں سے آیا ہے وہ ایکسپورٹ کی وجہ سے آیا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایکسپورٹ کی وجہ سے اس کا سرپلس ہو گیا یہاں پر یہ گین ہے اور یہاں پر یہ گین ہے اس کے اوپر اے بی ڈی اور یہاں پر جو گین ہے وہ جے کے این گین ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جناب کے ٹوٹل گین اور ٹوٹل لاؤس ہے کیا یہ جناب سرپلس ویٹ فری ٹریٹ کنزیومر کا کیا تھا یہ تھا ٹھیک ہے سرپلس ویٹ نو ٹریڈ جب ٹریڈ نہیں تھی تو صرف سی تھا اور جب فری ٹریڈ ہو گئی تو اس میں اے پلس بی پلس ڈی کا اضافہ ہو گیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سیم سی کو مانس کر دو باقی بچے گئی نیٹ ایفیکٹ کیا ہے کنزیومر کے لیے پوزیٹیف ایفیکٹ ہے پروڈیوسر کا کیا تھا پروڈیوسر کا جب سرپلس جب ٹریڈ نہیں ہو رہی تھی تو وہ کیا تھا اے اور ای تھا اب جیسے میں جاتا ہوں دوبارہ اس کیا تھا پروڈیوسر سرپلس یو ایس مارکٹ میں اے اور ای جب ٹریڈ شروع ہوئی تو اے ختم اور ای رہ گیا بالکل یہی چیز یہاں پر بتائی گئی ہے کہ جب ٹریڈ نہیں تھی تو اے پلس ای تھا لیکن جب ٹریڈ ہوئی ہے تو اے اس میں سے غائب ہوگیا مطلب اے لاؤس ہے صحیح ہے تو یہ کنزیومر کا اور یہ پروڈیوسر کا اب ان دونوں کو ظاہر بات ہے ہم ڈیفرنس دیکھتے ہیں تو اس میں سے اے اور یہ کینسل ہوگیا باقی بچا بی ڈی صحیح ہے تو نیٹ ایفیکٹ جو ہے وہ کنزیومر کے حق میں آیا کس کون سی مارکٹ میں امپورٹنگ مارکٹ میں کنزیومر جو ہے وہ زیادہ بیٹر آف ہوا اور یہ آپ کا سرپلس کریئٹ ہوا ٹھیک ہے نا یہ آپ کا جو ہے کنزیومر کے حق میں سرپلس جو ہے وہ کریئٹ ہوا اب ہم آ جاتے ہیں کون سی مارکٹ پر جہاں پر یہ چیز پروڈیوس ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو وہاں کنزیومر کو لاس ہوا ہے جے اور کے کا کس طرح سے یہ دیکھیں آپ کہ پہلے جے اور کے جو تھا یہ سرپلس تھا کس کا کنزیومر کا جو کہ اب اس کا سرپلس نہیں رہا اور کس کے پاس چلا گیا کنزیومر کا لاس ہوا اور یہ اس کے پاس پروڈیوسر سرپلس میں کیا اضافہ ہوا جے کے یہ ادھر آ گیا اور پلس این این کون سا تھا یہ والا ایریہ تھا جو اس سے پہلے موجود نہیں تھا جو ایکسٹرہ اس کے اوپر آپ کی پروڈکشن ہوئی ہے جو کہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے تو یہ جو ہے جے کے پلس این اب اس میں سے اس کو مانس کر دے مانس جے اور جے کے جو ہے یہ کینسل ہو جا گا باقی بچے گئی ہیں تو آپ دیکھیں boost وینatos US pues سپونٹی میں کیاریہ پر ہوا جیچا ہے یہاں رات بھی جو ایکسٹرہ سرپلس کیری اٹھت ہوا اور یہاں پر ہے وہ هم ایکسٹرہ سرپلس کیری اٹھت ہوا تو اگر یہ کہ جو times country وہاں پر کنزیومر جو سرپلس میں رہتا ہے اور جو produce ing country direg Especially exporter ہے وہ وہاں پر producer کو جو ہے کہہ کے سر پلس زیادہ راتا اس لیے کہ ہیں کہ سپلائی جب ترجم رائ Godzilla تو وہاں پہ پرائز بڑھ جائے گی اور پرائز بڑھنے کی وجہ سے اس کو زیادہ بہتر پرائز جو ہے مل سکتا ہے تو یہ ایک نیٹ ایفیکٹ ہوتا ہے کسی بھی آپ کی جو ہے ٹریٹ کا اب اس میں یہی ہو سکتا ہے کہ جناب کے آپ سے سوال جو کیا جا سکتا وہ کیا کیا جا سکتا ہے یہ ذرا تھوڑا غور سے سننے والی جسے میں نے کہہ دیا کہ نہیں جناب کے کوئی ایک ملک ہے اگر امریکہ اس میں ڈیسائیڈ کرتا ٹریٹ ٹھیک ہے یہ ہے اگر میں کہوں کہ نہیں جناب یہ ایک ہزار کے اوپر جو ہے سو ڈالر ٹیکس لگا دیتا ہے پھر کیا ہوگا یعنی کسٹم ڈیوٹی لگا دیتا ہے پھر کیا ہوگا ٹھیک ہے نا تو پھر یہ دیکھنے والی چیزیں یہ پھر آپ ذرا تھوڑا سا خود سوچیں کہ کیا ہوگا یہ ٹھیک ہے میبی کچھ ان کو چیسی طرح کا میں پوچھ لوں کہ نہیں جناب بتائیں اب اس کے اوپر اس نے ٹیکس لگایا تو بتائیں کیا صورتحال ہوگی گین ہوگا یا لاس ہوگا جو کچھ بھی ہے ٹھیک ہے جی تو یہ صرف ایک میں اس کو بتانا چاہ رہا تھا تو آج کے لیے بس اتنی کافی ہے اور اگر کسی کو سوال پوچھنا ہو تو پوچھ سکتے ہیں بالکل